اپنا من اور دل یہ کہتا ہے لوگ تو کہنے والے بہت ہیں اور لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور ہوتا ہے اور شکوے ضرور کرتے ہیں لوگ کسی کو احساس محرومی کا شکوہ ہے تو کسی کو حقوق نہیں ملے اس کا شکوہ ہے سب شکوے اپنی جگہ گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں شکوے ہوتے ہیں لیکن گھر کی تعمیر کا جس دن آتا ہے اس دن سب شکوے بھلا کر ایک ہو جاتے ہیں اپنے گھر کے لئے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے اور یہی گھر ہے اس کے علاوہ میں کئی نہیں جانتا ہے آپ یقین کریے یقین کیجئے کہ جو جو نفرت پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں شاید وہ سن آف سوائل ہوں اور شاید وہ کئی اور کسی زمین کے ہوں مجھے تو یہی مرنا ہے میں نے یہاں سے کہاں جانا ہے آپ نے یہاں سے کہاں جانا ہے اور ہمارے اجداد کی قبریں بھی یہی پر موجود ہیں ہم تو وہ مہاجر ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور یہاں پر آئے تھے ہم کہاں جائیں ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم کدھر جا سکتے ہیں ہمارا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ہمارے اجداد نے میری پھپی کی یعنی میرے نانا کی جو نانا کی طرف سے جو تھی ان کی عصمت پر حملہ ہوا اور انہوں نے کوئے میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان دی ہمارا خاندان کٹ کر یہاں پر آیا ہم یہاں پر پاکستان آئے ہندوستان کو لات مار کر ہم یہاں پاکستان آئے ہندوستان سے ہمارا کیا تعلق ہے ہم رہنا چاہتے تو ہم ہندوستان میں بھی رہ سکتے تھے ہم رہنا چاہتے تو آج بھی ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں پھر ہندوستان میں مسلمان کیوں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کا ویجن نہیں دیکھا تھا اگر قائد عظم کا ویجن دیکھ لیتے تو وہ ہندوستانی جو آج مسلمان مہا پر ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہے کیونکہ نہ وہ گائے کا گوشت کھا سکتے نہ وہ سر پر ٹوپی پہن سکتے نہ وہ باہر نکل سکتے یہاں پر ہر انسان آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے اور میں قائد عظم کی گیارہ آگس کی تقریر یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا اور سنانا چاہوں گا اور سکھانا چاہوں گا کہ پاکستان سب کے لیے قائم ہوا ہے یہاں پر ہر مکتبہ فکر کو آزادی ہے عبادت کرنے کی مسیح برادری کو آزادی ہے یہاں ہندو برادری کو آزادی ہے تو قومی نظریہ کا مطلب ہے مسلمان اور دوسری قوم لہٰذا پاکستان تمام اقوام کے لیے بنایا ہے جو یہاں پر بستی ہیں یہاں پر رہتی ہیں پاکستان سب کا پاکستان تو اگر ہم سے کوئی اگر پوچھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے اور اگر ہم سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے تو میں تو اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں مجھے اپنی شناخت پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی ہے میں اپنی شناخت پر آج بھی خوش ہوں اور میں اپنی شناخت پر آج بھی فخر کرتا ہوں کہ میں ان کی اولادوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اور پاکستان میں بسنے والا پاکستان میں ہر بسنے والا ہر سندی ہر پنجابی ہر پختون ہر بلوچ ہر سرائکی ہر کشمیری چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو کئی کبھی رینے والا ہو وہ تو پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہی لگاتا ہے لیکن سب سے زیادہ زور سے جو نعرہ لگاتا ہے وہ مہاجر لگاتا ہے پاکستان زندہ بات اس لیے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم ہی پاکستان بچائیں گے اور ہم ہی دکھائیں گے کہ پاکستان میں محبتوں کے چراغ کس طرح جلتے ہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا اس لیے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے اس پرچم کے لیے اپنی جانیں گوائیں تھیں تمہارے نانا تمہارے دادا تمہارے گھر کے وہ لوگ جو اب مر گئے آسودے خاک ہو گئے وہ پاگل نہیں تھے جو پاکستان آئے تھے ان کی تمہیں عزتوں کی قسم ہے کہ کراچی میں بسنے والے کراچی سے بار بسنے والے جو جو اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے تم سب کو تمہارے اجداد کی عزتوں کی قسم ہے کہ ان کی حرمت کا خیال لکھنا اور پاکستان زندہ بات کے سما کچھ نہ سوچنا